موسیقی آج پروگرام میں بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مالی سال 2018-2019 کے فائننس بل میں ترمیم کر کے اپنا بجٹ لائے قومی اسیملی کا اجلاس 14 ستمبر کو بلایا گیا ہے جس میں امکان ہے کہ حکومت نیا فائننس بل پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی کچھ بات کریں گے روائٹرز میں چھپی خبر کی جس میں وزیر اطلاع سوا چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی سیکیورٹی خارجہ مائک پومپیو کے حالیہ دورے سے دونوں ممالے کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور یہ بھی کہ امریکی سیکیورٹی خارجہ نے پاکستان کی حکومت کو یقین دلایا کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو امریکہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا اور آخر میں کچھ بات سابق خاتون اول کلسوم نواز کی جو کل لنڈن میں انتقال کر گئی بیگم کلسوم نواز کا جنازہ جمعے کے روز ہوگا اور اس سلسلے میں ان کے شوہر نواز شریف بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن سفدر کو پرول پر تین دن کے لیے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے بول بول پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں گوی نسیٹی میں ارنسل جاویز 051260602728 مائی ٹیلی فون نمبر ہیں ڈسپلی بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے یہ آپ کو فان دیا جاتا ہے آپ براہ راز ٹیلیویزن پر ہوتے ہیں لہذا فان ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہے ہیں جو زیر بحث آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیسپوک ایڈریس ہے www.facebook.com forward slash bol bol pakistan one ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ہینڈل ہے bol bol pakistan underscore اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bol bol pakistaner.news.tv آجابی قلمین نے گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ فیسٹا کر لیا ہے کہ وہ بجٹ جو کہ سابقہ حکومت نے پیش کیا تھا اس کے مطابق انہیں چلنا نہیں ہے یہ جو آپ نے ڈیڈ سٹوری بنائی ہے تو وہ اپنا ایک نیا امنڈڈ بجٹ پیش کریں گے نہیں ان کا حق ہے ہاں ہاں بلکل وہ اب یاد ہے اس سمانے میں بحث سکتے ہیں بلکل کہ انہیں پچھلی حکومت کو بجٹ پیش کرنا چاہیے یا نہیں تو اسی وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو آئندہ حکومت آئے گی وہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے نہیں بلکہ فل فلیجن اور وہی وہ کرنے کے چکر میں اب یہ جو کرنے کے چکر میں ہیں اس میں بہت ایسی دھکی چھپی باتیں ہو رہی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کل جو ہمارا پروگرام ہے یعنی جو کل آنے والا تو ہم پورا فوکس یہ کریں کہ میری دانس میں کہاں کہاں کچھ ایسے اخدامات ہو سکتے ہیں جن کو اگر انہوں نے پروپرلی ریگولیٹ نہ کیا تو آئندہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں عام آدمی جو سڑک کا ہے اس پر مہنگائی ایک بوجھ کی صورت محسوس ہونا شروع ہو جائے ایسی نصر صاحب محسوس ہونے لگی آج کل آگے اور بھی مطلب ہے سوٹ سکیری اور اور بھی ہوگی آج سولیڈیفائے ہوگی تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کیا موجودہ حکومت آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں وہ جس پارلیمان کے بلبوتے پر بیٹھی ہوئی ہے اس میں اس کی اکثریت کافی ولنربل ہے دوسرا سینٹ میں یہ تقریباً بے بس ہاں تو یہ بات ان کو ذہن میں رکھنا ہوگی لیکن بہتر یہی ہے کہ تھوڑا بہت اور بات سمجھ میں آ جائے چلے اوکی خیال ان کی امید یہ ہے ان کا پلین یہ ہے اگرچہ نواز ڈیگ والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کل نہ کیجئے ہاں وہ سمجھ میں بھی آتی اگر اس کو اکثریت کریں کل میرا خیال ہے کہ اگر یہ اجلاس جوائنٹ سٹنگ کا بلائیں گے اور اس سے صدر صاحب کا نو منتخب صدر کا خطاب بھی ہو گیا تو وہ جو ہیں وہ ہم اس میں انڈیکیشن کچھ آ جائے گی کہ کیا یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ اس تقریر کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے نا صحیح ہے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی تو وہ ہم کافی اندازہ لگا لیں تو اس کو کل کریں گے آج لیکن میں اس شک کا اظہار کرنے میں تھوڑی سی جرت کر رہا ہوں کہ تمام تردابوں کے باوجود موجودہ حکومت آئی ایم ایف جائے گی اور جانے کی تیاریاں کریں فواد چودری صاحب کی اس بات کے بعد سننے ناوز شک ہے کہ آپ کے ذہن میں لیکن اب ہم اس کو آگے کہیں گے اسی سے یہ اتاتو پر رکھتا ہے انہوں نے جو کل بجٹ پیش کرنا ہے اس کو آج ہم پھلحال اس پر فوکس کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہم جو گفتگو کرے اس کی بنیاد پر پھر کل بات کو آگے چلانا زیادہ آسان ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے صرف یہی کرتے ہیں کہ کل جو مجھ بدنصیب نے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی انتقال کی خبر کے فوراں بعد ڈان ٹیلیویجن کو نیوز میں اپنے تفسرہ کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ یار کوئی پیرول پہ رہائی کی کنجائش ہوئی وہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کہی بدقسمتی مجھ سے یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو اپنے ٹویٹ پہ بھی کہہ دیا کہ یار یہ پیرول پہ رہا ہے تو آپ کوئی صرف انسانی ہمدردی کی بات نہیں کر رہے تھے آپ قانون کی بات کر رہے تھے تو بہت یہ اجیب سی اس کے بعد ہمیں اپنے پروگرام کے دوران بھی جب ہم کر رہے تھے ہم بار بار لہرار لہرار کا لوگوں کو کہتے رہے کہ بھائی یہ قانون ہے اسی قانون کے تحت جو یہ کل ہمیں گالیاں دیتے ہو ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کا چہیتہ صدر بنا ہے عارف الوی تو پہلی بات آئی ان میں کیا دھونتا ہے کہ صدر کو تو استثناء ہوتا ہے عدالت میں جانے کا بلکل وہ جو پی ٹی وی حملہ کی اس ہوا تھا جی 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 اس میں وہ کیوں کیا کہیں اپنی بات جو جو یاد آتا کیا عام انسان کو اچھا یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں خلفاء راشدین کیا قاضیوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے بلکل ہوتے تھے وہاں استثناء تو پھر یہ جو امیر المومنین یہاں تو کوئی امیر المومنین ہے ایک صدر ہوتا ہے تو یہ جو یعنی کہ مدینہ ریاست میکنگ ہے اس کا امیر المومنین پھر کیوں یاد کر لیتا ہے کہ ہائے اللہ مجھے تو عائم نے استثناء کرتا ہے کیونکہ اپنی باری قانون بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے آرڈر سائن جو ہم کل روئے چلے جا رہے تھے اس کے لیے درخواست پر دستخط اجازت دی ہوئی ہے سیکٹری ٹو گورنمنٹ آفتہ پنجاب ہاں کیونکہ لیول وہی تھا جو قانون میں لکھا جو لا انہوں نے انوک کیا یہ اجازت دینے کے لیے وہ وہی جو کل ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے رول فائی فور بی آف پاکستان لیزن رولز ون نائن سیونٹی ایٹ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ درخواست کتنے بجے یہ شہباز شریف صاحب نے درخواست دی رائٹ آن بہاف آف ہز برادر اس درخواست پر تینوں پیرولیز کا میں سے کسی ایک کے بھی دستخط نہیں یعنی کہ انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی شہباز شریف صاحب نے پیرول کی ریکویسٹ کی شہباز شریف صاحب نے درخواست کی کہ جی ان حضرات کو جو گرفتار ہیں سو ٹیکنیکلی اس پہ اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا اوکے فائن ٹھیک ہاں پھر خبریں تو یہ بھی آلی تھی نسی صاحب کے ناس صاحب نے شاید منع بھی کر دیا کہ میں رات کو بی بی یہ اجازت جو ہوئی ہے یہ ڈیڑھ بجے ہوئی ہے تو ثابت کم از کم یہ ہوا کہ اصول کے مطابق بک کے مطابق قانون کے مطابق بات ہونی تھی تو یہ جو چیف سیکٹری صاحب تھے یہ کہیں سے کلیرنس کا انتظار کر رہے تھے نہیں لیکن یہ حکومت کوئی سیاسی مداخلت نہیں کرتا ارے بی بی میں اب عرض کر رہا ہوں نا آپ ٹائمنگ رکھ لیں رات کو ڈیڑھ بجے اب کس کس کے ٹیلی فون کھڑکے یہ بات درست ہے وہ جو خبر آپ جس کا حوالہ دے رہی ہے نواز شریف صاحب بہت غصے میں تھے اور ابھی بھی جب وہ گئے ہیں تو وہ لوگوں سے نہیں ملے اور وہ اپنے بھائی 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 کم تین مرتبہ چیخے ہیں انہوں نے کہا کہ what's a use of it now ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ وہ سوچتے ہوں گے کہ جب میرا ٹائم تھا کہ ان کے ساتھ بھائی تھا تب تو میں نہیں ہوں گے یہ ایک ایسی ضد تھی جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بچگانہ تھی ہاں ہاں بلکل آپ ساری زندگیہ نہ جائیں تو وہ بچارے پچھتا تھے انہیں ایک ظاہر ہے کہ گلٹ ہے کیونکہ وہ جب ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی جب ابھی بیگم صاحبہ ہوش میں تھی ہوش میں تھی یہ والی نہیں وہ ملاقات جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں وہ تو آخر وہ تو میرے خال میں آنے سے پہلے کی بلکل جب وہ نکل رہا تھا جس میں جب وہ ہوش میں تھی تو کیا ہوا؟ اس میں یہ جا رہی تھی تو انہوں نے یہ عام طور پر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہوتے اپنی فیلنگ کو تو انہوں نے اپنے دو ایک لوگوں کو کہا تھا کہ جب میں نکل رہا تھا تو مجھے کلسوم کی آنکھوں سے لگا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے تو پھر اس نے حمد کر کے کہا کہ میں نے کہا نہیں تسی جاؤ جی مقابلہ کرو یوں انہوں نے بلکہ حوصلہ دیا ہوں یہ سیکنڈ لاس آخری بلکہ نہیں خیر اب رات کے ڈیڑھ بجے کہاں کہاں آن کون ساتھ اروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد بلاخر شہباز شریف صاحب چیف سیکرٹی صاحب کو وہ رول جو آوریڈی کتاب میں موجود ہے اس پر دستخط کروانے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے یہ کہانی مجھے تقریباً پنتالیس فیصد معلوم ہے ٹھیک بہتر یہی ہے کہ شہباز صاحب کبھی کسی مناسب وقت پر کہیں اب امپورٹن بات یہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے اس کی ہاں کیونکہ قانون ایسا ہے کہ اس میں تیسٹینشن ہے نسرت صاحب کہ وہ کر سکتے ہیں اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس موضوع کو اتنا ڈسکس نہ کیا جائے بہت سارے لوگ آج وہاں پہ جاتی عمرہ بھی پہنچ گئے تھے ڈیفینٹلی افکورس میرا میں دیانداری سے سمجھتا ہوں اب انہیں گریف کر لینے دیں فیملی کو اور انہیں چھوڑ لیں کہ وہ خود انہیں اپنی پریبیسی میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ حوصلہ دے لیں بلکل ٹھیک ہے تو بہت دیر کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایک پوائنٹڈ پرسن زیادہ بہتر ہوتا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب یہ ذمہ داری لیں اور جیسے وقت مقرر ہوا ہے کہ کل چار سے چھے بجے تک شاید میرا صاحب میرا صاحب is not feeling well today انڈسٹینڈبل نسرت صاحب مریم بالکل اس وقت is almost no frozen تو ان لوگوں کو الگ الگ کمروں میں بھی رکھا گیا ہے ابھی بھی اب وہ اس طرح نہیں ہے they can't move on just like that کیونکہ بارحال وہ under police custody ہیں کہاں پہ تو پیرول کا مطلب سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیا جاؤں گی اس میں قانون میں ہی لکھا ہے کہ مستقل طور پر ان کے ساتھ ہوگی لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ملا جا سبتا ہے but they are not in a situation to receive people میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ حمزہ شہباز چونکہ فیملی کے سب سے بڑے ہیں جب تک شہباز نہیں تشریف لاتے تو ان کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ یہ وقت ہے لوگ آئیں دعا وغیرہ باگ کے ویسے عموماً یہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ جن لوگوں نے بھی آنا ہے اب یہ تو یعنی ان پر depend کرتا ہے میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ جی نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اور تدفین کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ کسی صورت میں اگر میاں صاحب سے ہاتھ فاتھ ملانا ہو اور اس کے بعد وہ رسمیں سوئم ہوتی ہے وہ کر کے تو لیکن فیملی کو زیادہ وقت دیا جائے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے جو جو آسرہ و آسرہ کیونکہ بہرحال ان کی والدہ بھی ہیں مریم کے بچے ہیں ان کو اپنا ظاہر ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میڈیا کی جو فوکس ابھی جاتی ہوگا ہاں اس کو تھوڑا ہٹا دے ان پر سے بچار دے اگر کسی طرح ہم تو بھائی کسی کی پالیسی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جاتی عمرہ پر جو میڈیا کا فوکس ہے وہ جو بریتلس منٹ ٹو منٹ کوریج چل رہے ہیں جیسے کوئی میچ ہے یا جو لائیو ایمینٹ نہیں ہے چھوڑ دیں ان کو یعنی کہ پیلیسی دی جائے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ حق ہے ایک 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 یعنی فیملی گریف میں ہوتی ہے بعض وقت ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ بندہ کے تغیار لیٹ می بھی میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں ہاں اپنی لیکن بارہ رسم دنیا موقع اور تصدور وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں اب یہ بریک ہے اور بریک کے بعد ہم آئیں گے میں جو اپنا کیس بلڈ کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے آئے میں فلا ٹھیک چلے وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفت کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی گا ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے ہمارے ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان انڈس کو میں تو اپنے وہ موضوع میں فوکس کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کرے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو سپریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں کو گمراہ کیا جائے ہاں وہ تو اور چکے ہیں نسی صاحب ایسی سی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب کو نواز شریف صاحب نے جائنے نہیں دیا اپنی والدہ کے جواند میں یہ نہیں سنا اپنے کی جواندہ چل رہا ہے والدہ نمبر ایک نمبر ایک شیخ رشید کو جیل میں نواز شریف کی حکومت میں جالا گیا تھا تو نواز شریف کے ساتھی تھے بھائی وہ کہاں سے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس وقت تو یہ جیل میں کس نے ڈالا تھا حکومت تو ان کی تھی لیکن ڈالا کس نے تھا بچودری الطاف حسین بچودری الطاف حسین کون تھے چودری الطاف حسین تھے فرواد چودری کے تایا لو جی ٹھیک ہے نا اور وہ کیا ہیں آج کل اسی شیخ رشید کے منسٹریل کولیک گرفتار کرنے والا کون تھا اس وقت کا اس ملک میں سب سے بڑا پولیس آفیسر مانا ڈاکٹر شویف سرڈل وہ بھی یہ مطلب اور شیخ رشید اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تو اتنی شرب نہیں آتی کہ کہو کہ جب تک وہ چودری الطاف تو دنیا میں نہیں رہے فواد چودری سے گفتور نہ کرو ٹھیک ہے نا لیکن شویف سرڈل کے خلاف کروا ہی کروا ہو کہ جی غلط کیس ہوا تھا اور سیکنلی ان کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا جب ہی جیل میں تھا تو اچھا چلیں یہ بھی بات کلیر ہو گئے کہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا لیکن بات ہی سیدھی سیدھی جو کہ جی اے بڑی منافقت اسلام آج سے قول دیلیں جلدی سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والین اسلام سر سر میں محمد رفاقہ بات کر رہا ہوں اسلام بات سے ٹھیک رفاقہ صاحب سیدھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج ہمارے ایک لیٹر نواز شریف کی بینگم صاحب خوط ہوئی ہے اس طرح کہ ہمارے ایک آدھا ہے ایک آدمی کی بھی خوط ہو جاتی ہے یا والدہ خوط ہو جاتی ہے کوئی جیل میں ہو تو بھائی اس کو بھی پرول پر رہائی ملتی ہے جی خانون سب کے لئے ایک ہی جیسا یہ ہر کسی کو یہ حق ہے جیل میں اور ایسا ہوتا بھی عملی طور پر اور ایسا ہوتا بھی ہے عملی طور پر سیدھی اکثر کیونکہ میں یہ سوالیں اس لئے پوچھتا ہوں کیونکہ پوچھ رہا نا آپ کو جواب نہیں ملا سر اب آپ مفید اس پر کیا پیر ہے آپ بتائیے نا کوئی خاص واقعہ جب درخواست دی گئی ہو اور اجازت نہ ملی ہو کسی کی ماں مری ہو یا بیوی کوئی کیس ایک بتائیے کہ اس اس رول کے تحت درخواست دی ہو ایک ایک غریب آدمی کا کیس بولے بتائیے نا کس کا نام نے کس سال میں ہوا وہ درخواست کی کوپی دیں چھوڑا کریں نا بس غریب آدمی کو جو ہے نا تو غریب آدمی ہر غریب آدمی کو استثناء ملتا ہے جو عارف علوی کو ملا ہے اس وقت جو غریب آدمی یاد نہیں آتا ڈرامے لگتے ہیں یا آپ کو غریب آدمی ایسی غریب آدمی سے محبت جو ہے نا وہ آج کل آ رہی ہے جن کو اپنے دفتر سے ہیلیکاپٹر پر جانا ہوتا ہے وہ غریب آدمی سے پیار کریں گے جنگیر ترین غریب آدمی سے پیار کریں گے رضاب دہوت کریں گے اور یہ عذاب کریں گے جو لال حویلی کے ڈرامے لگاتے ہیں اپنے جو اساسیں ڈکلیئر کی ہیں وہ دیکھیں نہیں نہیں اس میں زیرو کی غلطی کر گئے تھے نا وہ چھوڑا کریں گے غریب آدمی غریب آدمی غریب آدمی کا کوئی نہیں ہے یہ حکومت ہو گزشتہ حکومت ہو اس سے پہلے والی حکومت ہو اور آئندہ آنے والی پانچ سو کروڑ حکومتیں ہوں لیکن غریبوں پہ ڈرامے سارے لگائیں گے اور قانون اپنے لیے سارے استثناء لیں گے دھڑا 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 جیسے ابھی عارف الوی نے لیا ہے وزیراعظم صاحب نے لیا ہے جیسے ماضی کے صدر لیا کرتے تھے جیسے آسف علی زرداری صاحب ٹھیک ہے جی؟ جی راول بنڈی سے کال اسلام علیکم جی بھائی کال جی راول بنڈی ترہی ہو جائے گی ان کو ترہی ہو جائے کہ وہ ہو گئی دون سارے ہف سے بڑی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل پی ٹی ایک حکومت ہمیں ایک بھوکہ دے رہی ہے کہ نہ ہمیں کچھ کرنا دکھا کچھ رہے ہیں کرنا کچھ ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ برائے مہربانی تھوڑی سی آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک مہینہ اس حکومت کو آئے نہیں آئے لیکن ان کے کچھ چلر نیزیں ہیں جس سے مجھے یہ ڈر آ رہا ہے کہ جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ عوام کے ساتھ سچ بولیں گے حقائق پورے ان کے سامنے رکھیں گے بلکوٹی بلکوٹی لیکن اسی لیے میں یہ آج کے پروگرام میں چونکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے بڑی مہربانی آپ کی میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت عرصے سے سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ایک یہ صاحب بھون کے لائے ہیں نمونہ حکیم جالی نوز جیسے نہیں ہوتا تھا تو ہمارے لاہور کی گلیوں میں پری پارٹیشن کسی بندے نے ایک کوئی ارکسہ اجاز کیا تھا جس کا نام تھا امردھارہ اس کے بارے میں اشتہار ہوتا تھا کہ کوئی بھی مذہب کے جوڑوں کا درد ہے کچھ بھی ہے تو وہ اب یہ صبح ایک جمچ بھی اور ٹک ٹھیک ہے ہر چیز کا علاج والی بات تو وہ انگریزی وہ کہتے ہیں کہ اب ہی سنیک آئل چار مر گئے ہیں ہاں ہاں بالکل وہ ایک نمونہ آیا تھا جو میں تمہیں کہہ رہا تھا شہزاد اکبر ہاں ہاں وہ ساری لوٹی ڈولت وہ ہمیں سب سے پہلے آٹھ دس دن یہ بتایا گیا کہ جی کون کی لوٹی ہوئی ڈولت فاباد چودری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ حکیم جالی نوز وہ کشتہ فروش جو ہے اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہم آرڈیننس لا رہے ہیں جس کے تحت ایون فیلڈ کی جو پروپرٹی ہے ٹک چاہتی وہ کہاں گیا آرڈیننس پتہ نہیں کتے دن پہلے پریس کانفرنس ہو بہت دن ہو گئے ہاں اگر قوم کی لوٹی ہوئی ڈولت آ رہی ہے باپس تو پھر یہ نئے ٹیکس کیوں لگانے ہیں نئے بجٹ کے ذریعے کیوں ابھی نہیں آئی نا میں کیا کہوں میں نے اسی وقت شور مچا دیا تھا میں نے کہا یہ دو نمری کام کر رہا ہے یہ حکیم جالی نوس اب تو یہ کہ شہزاد اکبر نام کا بندہ اس نے وہ رکوانے تھے نا ڈرون یاد ہے وہ پرچے کر کے ہاں اخیری ہو ایسی نوش کی انہوں نے ملاب منصور اختر کو اغارت کروا دیا اس طرح روکے تھے ان صاحب نے اگر اس طرح کے دو نمری ہے اس طرح کے سلے کوائل مرچنٹ جو ہیں وہ جب لاؤ گئے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو سر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہاں آپ پہ بلکہ بوجھ آسان ہوگا ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا وجلی بھی سستی گیس بھی سستی اسی آرام کریں گے ٹھیک وہ یہی اب باتیں ہو رہی ہیں چلے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان انڈرسکور اچھا اب بی بی وہ عظل میں بس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کر دیں تو لوگ اپنی باتوں پر آ جاتے ہیں ہاں ای نوہ بہت سب کو جواب دینے لگتا ہے تو کیا کریں گے چھوڑیں وہ دینا تو پڑتا ہے نا دیکھو نا ہم لوگ خود بی بی ہم اپنے ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں ڈسپلی کرتے ہیں ہمارے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انتہائی آجزی اور دیاننداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہرگز ہرگز اخلے کچھ لیں نہیں نہیں لیکن اب ایک ہی بات کا جواب کتنی دفعہ دیں بھائی قانون بھی دکھا دیا حکومت بھی مان گئی اب اس پر مزید کیا بحث ہوں ہی مطلب اب ختم ہوگی بات اچھا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان آئے دنیا بھر میں یہ خاص طور پر رویٹر جو ہے وہ اٹسلف بنیادی طور پر یہ بندہ جو ہے یہ کاروباری آدمی تھا صحیح یعنی یہ ایجنسی بنانے والا ایران میں جو تیل نکلا تھا دنیا میں پہلی مرتبہ کمرشل جو یوز ہوا ابادار میں اس میں یہ پارٹنر تھا اچھا اوکے تو اس کے بعد اس نے یہ ایجنسی شروع کی تھی صحیح ہے ہاں خبریں یہ خبریں ملے ہیں یہ وہ ہے نہیں نہیں اور ان کی کیاڈبلی ہے یہ کاروباری حلکوں میں دنیا میں اور ان کو انٹرویو دیا انہوں نے کوئی سوچ سے تولے چلائے گا اب ان کو انٹرویو دیا فباد چاہزی صاحب آپ کو بات کرتے ہیں بھائیاں ہمارے دوست ہیں لیکن ڈر رکھتا ہے کیونکہ وہ بہت ڈھڑلے سے ایک اپوائنمنٹ کی بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے یہ سارے پی ٹی آئی والے نصر صاحب سوچتے نہیں ہیں وہ بس کہہ جاتے ہیں بات میں پھر ان کو چوڑری صاحب تو کچھے پہلی رکھتے ہیں بہت سے آلے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اپنے بیٹ آئی کیا انہوں نے ہاں ہو گیا بس پھر کچھا ہی تھا نا ہو گیا لیکن بہار ہاتھ انہوں نے انٹریو جو دیا ہے روائٹر کو اس میں انہوں نے کہا روائٹر کو کہ ریلیشنز بیٹوین یونائٹی سیٹس این پاکستان پومپیو کے دورہ پاکستان سے قبل بروکن تھے بلکل ٹھیک لفظ بروکن لکھنے والے نے کورٹس میں لکھا ہے ٹھیک ہے کیوں ان کے اپنے الفاظ تھے بروکن تھے لیکن جب میل ملاقاتیں ہوئیں خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ پڑھ کے فونکا ہوگا مختوم ہوتے ہیں کرامتے ہیں ہو گیا کام اس کے بعد کہتے ہیں کہ پومپیو نے کہا ہے یہ فواد چودری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں روائٹر کو کہ اگر پاکستان opt to go to آئی ایم ایف اگر پاکستان نے آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ کیا for any financial help کسی طرح کی مالی امداد کے لیے معاملت کے لیے the USA will not oppose it یہ پومپیو صاحب نے امریکہ اس کی مخالفت نہیں اور یہ بات وہ حکومت کو کہہ کر گئے حکومت کو کہہ کر گئے فواد چودری صاحب کے اور یہ ہمارے ورزیر اطلاعات کے ذریعے بزریا روائٹر دنیا کو بتا دیا گیا ہے اب یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے پومپیو کے ارے بھئی آئے چلانا ذرا وہ جو کہا تھا اس نے امریکی ٹی وی کو بہت نے ا مشہ率 کیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں ہمارے ٹیکس کے ڈالروں سے چین کا قرضہ کیوں اتر ہے مدد ہم دیں اور اس سے چین کا قرضہ اتر جائے یہ تو نہیں ہوگا اب اس کے بعد آئے تو یقینی طور پر شاہ صاحب کی کوئی کرامت ہوگی شاہ محمد قریشی کی اس لئے فورن مینسٹر ان کو لگایا ہے اس لئے وہ کہہ رہتے ہیں اچھا پھر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں دیکھئے ان چیزوں کو لائٹلین نہیں لے سکتے چاہ پھوکنے والی وہ بار بار وہ خیر شاہ صاحب کی مختم کا دیکھو نا وہ دیکھو یعنی پومپیو ایک نفذ بار بار کہتا رہا ہے ری سیٹ ہاں ری سیٹ رائٹ کہ دوبارہ فون کو سیٹ کرنا ہاں ہاں بند کر کے آن کرتا ہاں اور آئی ایم ایف پہ چلے جاؤں صحیح اور ہماری طرف سے مخالفت نہیں تو مطلب ایسا کیوں ہوگا نو سوال صاحب اب جو کہ فواد چولی صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تھا بہت دھرالے سے جس میں بہت شور مجھا کہ آرہی یہ تو پاکستان نیا ہو گیا واقعی ہاں ہاں اتنا نیا اچھا پاکستان کے بالکل اپسلوٹلی اور اپائنمنٹ سے بھاگ گئے تو لہٰذا اب ان کی کہیں بات کو یہ اگر آب زمزب بھی دیں گے تو لوگ اُبال کے پیئیں گے بڑا کہ بیار سندے گویار احتیاط کر لو گئی اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ان کا بیان لینے کے بعد روائٹر والوں نے کیا کیا کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے رابطہ کیا ٹھیک ہے گھڑ رابطہ کیا اور ظاہر ہے میں بھی ہوتا میں کرتا میں کہا ہے ایک طرف تو بھائی صاحب یہ کہہ رہتے ہیں اب وہ تو پاکستان تو بھی کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یعنی اب امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان کہہ رہا ہے اس کا نام نہیں لیا گیا مردہ یا خاتون وہ ایک حیدر ہیں اور ایک اور بیس دو سامس کہ ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ علاقائی علاقائی پہ بہت زور ہے آج کل امن اور استحقام سٹیبلیٹی ریجنل سٹیبلیٹی این سیکورٹی میں مصبت کردار ادھا کر سکیں لیکن ریپورٹر بھی بہلے جیسا پاگل تھا انہوں نے کہا یہ جو تقریر ہو گئی نا آئی ایم ایف کا بتائیں اس کا بتائیں نا آئی ایم ایف کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ we understand جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ پاکستان نے تو ابھی تک ایم ایف سے کوئی مدد مانگی نہیں آجا یہ بھی ان کو اطلاع ہے کہ ابھی مانگی نہیں مانگی ہاں اگر وہ مانگیں گے تو جیسے ہم اور کیسیز میں کرتے ہیں in evaluating any loan program ہم اس کے تمام پہلوں کا بہت اور جائزہ لے گے تو پومپیو صاحب والی بات ہی لگ رہی ہے مجھے کھوڑا سا کم الفاظ میں لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا انہوں نے اس کے ساتھ برنا وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودیس صاحب غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے شاید سوچا ان کو مزید انبیارس پہلی ہو چکی تھی state department اور ہمارے اس کی کیا آپ کیوں نہیں نہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ it was probably too early to commit یعنی یہی بات کہتے ہوئے کہ آنہ میں تو گیا ہے نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ بات شروع نہیں ہوئی نہیں تو وہ تو میرا لئے خیال کہ وہ موضوع زیر بحث ہایا ہوگا میرا خیال ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کا ترجوان یوں نکل جاتا صحیح یہ نہ کہتا کہ چودیس صاحب نے غلط بات کی اوکے پھر اس کا مطلب ہے کوئی بات شاید تو شاید آپ اس پہ خیال آنا چاہیے کہ کیا بات ہے بھئی ہاں لیکن یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا تعلق آئے میں سے یہ تو نہیں کہا انہوں نے نسرت صاحب کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جب جائیں گے تلی مطلب بی بی لیکن they didn't commit either way انہوں نے مطلب اس کو ٹھوڑ لیا کہ بعد میں وہ کر بھی سکتے ہیں اور شاید بھی کریں یہ دیکھو تم زیادتی کر رہے یہاں پہ آپ یعنی فواد چودیس صاحب کے ساتھ فیر نہیں ہو رہی ہیں کیوں کیوں مطلب میں فواد چودیس صاحب نے commit کیا ہے اوکے ڈٹ کے بات کی اب اس کی تردید ڈٹ کے آنی جائی ہے پہلے بھی ڈٹ کے بات کی تھی نا میں کیا کہا ارے نہیں اس میں تو آئی ایم ایف یا سکرین پر رہے یا نہیں وہ نہیں تھا وہ تو ایک بندے کی appointment تھی ہو رہی ہے وہ نا یہ ایک different بات ہے اور اس میں پومپیو ہو کر گیا ہے نا اور لفظیں بھی set بھی کہا کھوڑا سا صفات کی محذب انداز اختیار کرنا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان تو چونکہ ابھی تک آیا میں ارکے سامنے گیا ہی نہیں ہے تو ابھی وہ بات ہی نہیں ہوئی جی تو میرا نی خیال یعنی ترجمان یہ کہتا یا کہتی کہ میرا نی خیال کہ ہمارے وزیر خارجہ کے دورے کے دورمیان کے دوران وہ موضوع ذریعہ بحث آیا ہوگا مٹ ٹیکمی چیک اوکے فائن یہ بھی آپ کا کیس طرح بھی جان چھوڑا سکتے تھے کہ آپ نے جھوٹا بھی نہیں کہا تردید بھی نہیں کی صحیح لیکن لفظیں پروسپریس کہنے کے بعد تھوڑی سی گنجائش بھی نکلی صحیح ہے اوکے فائن ریجنال سٹیبلٹی اب سمجھ آ رہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں یہ جو رزاق داؤ صاحب کا بیان تھا سی پیک کے بارے ہم وہ ابھی سنایا تھا ہم نے اس کا سوٹ ان کو خوش کرنے کے لئے تھا اچھا ری سیٹ کیا جو میں وار وار کہہ رہا ہوں نہیں جی کہ ریویو کریں گے اب یہ رزاق داؤ صاحب نے یہ بیان دیا پھر حجیب سی ایک تردید کی لیکن اس کی تردید نہیں کی وضاحت کی کہ میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کریں ہاں کونسی باتیں اسپیسیفکلی اس میں کیا غلط تھا وہ کچھ کبینہ کے پہلے جلاس میں فیصلہ ہوا کہ سی پیک کو ریویو کیا جائے گا ریویو کا اردو میں ترجمہ میرا خیال ہے نظر ثانی کے علاوہ کچھ نہیں ہاں ہاں تو شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے ہاں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھئے نا پھر یعنی میسیجنگ کیسی ہوتی ہے امریکی وزیر خارج آتا ہے اس کو لینے ائرپورٹ پر ڈی جی امریکہ جاتے ہیں افسر چلیں سمجھ آتی کہ ہم امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا بات ہے آپ کی نیا پاکستان چین کے وزیر خارج آئے ہم نے وہی پیکٹس کی آپ نے بلکہ ذنکاب ہی تھا کہ اس کو تو بہتر حصیب کر لیتے ہیں ہم غالباً چین کو یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی یہ کیا ہے تو براہ مرمانی ہے ہم ذرا ایک جیسا کر لیتا ہے لیکن جب سعودی وزیر اطلاعات آتے ہیں ہم ان کو فواد چودی صاحب صحیح وزیر کے لیول پر وزیر جاتا ہے ریسیو کرنے کیونکہ میں سنائے وہ جا رہے ہیں نا خان صاحب میرا خیال میں دورے پر جا رہے ہیں نا وہ آئی ایم 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 سے پہلے دیکھ لیں گے نا کہ وہاں سے کیا ملے گا جواب میں وہاں سے دیکھو وہ یہ رائے کہ یہ ڈیلے کر رہے ہیں آئی ایم 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 سے پہلے اور اس سے پہلے اب اس سب کے باوجود کل چین کے سفیر کو آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنی پڑی اور آرمی چیف صاحب کا سٹیٹمنٹ اور ان کا آیا کہ جی سیکورٹی کی انشورنس یہ ہے کام تو میسیجنگ ہو گئی ہے امریکہ صاحب بہادر کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب ہم سی پیک پر نظر سانی کر رہے ہیں مشاہول کر رہے ہیں یہ تو بہت عجیب سی بات ہے یہ تو کہتے تھے ہیں امریکہ سے برابری کی بنیا دیے تو برابری جی رہیں گے یہ دیکھ ہی جیسا ہو گا آپ ان کی بات مان لیں تو انگوں میں انکھیں ڈال کر یہ کہیں کہ انگوں کے انکھیں ڈال کر ساتھ ہیں aztین کہ آپ کی بات مان ل organisations죠 انگھوں میں انکھیں ڈال کر یہ eh انUmریکہ لوگیان کہ فکر نہ کروں تو برابری ہے ایم س اب یہ یہ کیا بات چلیں Gary بریک demos موسیقی 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 دیکھیں دوسری صورت میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہو جائے تو تین چیزیں تو انہوں نے ہر صورت میں پھر وہ مانگیں گے ایک تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ پاکستانی روپے کی قیمت کو اور کم کریں اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ حل ہو گیا تو پاکستانی روپے کی قدر اس سطح تک نہیں گرے گی جیسے مثلاً آج کل ترکی کی گری ہوئی ہے یا ایران کی کرنسی کی لیکن گرے گی ہر صورت میں دوسرا مصرہ آئے جی کہ وہ کہیں گے کہ گیس کی قیمت بڑھائیں آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں وہ اللہ کے فضل سے ہم ان کے پاس جانے سے پہلی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بعد میں تانہ نہ دیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر ملی دیکھئے ان کے کہنے سے پہلے ہی جو آپ کو توقع ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے اسد عمر صاحب پہلی کر جائیں تو آسانی ہو جائے گی اور یہاں آپ کے یہ بڑھ لگانے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے میرا تو یہ خیال ہے دیکھئے ابھی نسرت صاحب جو بنیادی نسخیں ہیں جو ان کے سلوشنز ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہر حکومت آکے کرتی رہی یہ ہے دو نمبری آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہے آپ بعد میں کریں یا پہلے کریں وہ کام آپ جان رہے ہیں سعودی عرب سے جا کے یہ اپو نبیوئیے بھائی اس نے خبر دیند ہے بھائی جاتاToo کے طریقے کر anunci کیوں زیادت ہی کرتی ہے بھائی بھائی تو آپ کے join مرورےیاں موسیقے دیند نمبری میں کونسی بات ہے میں مفتو یا مفتوح بھی دینے پار کردے ہیں یہ خلجان لایت نہیں رہی گا آئی بھائی می permett hey خلاص خلاص آپ کے لیے کہ کہ ایم ای اللہ اسلام علیکم بلکل کرنا چاہیے سوٹاییے دو رائے دیتا ہوں میں اپنا یہ خیال ہے جی میں بہت دیانداری سے ایماندارانہ طور پر میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے دو رائے دیتا ہوں میں ذاتی طور پر ایس نسرت جاوید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیکٹ جو ہے اس کو ہم نے ضرورت سے زیادہ پبلیسٹی دی ہائپ بنایا شہباز شریف صاحب کو وہ پنجاب سپیٹ والی جلدی بہت سارے آئے سے معایتے ہوئے جنہیں شاید اتنی تیزی سے ان شرائط پر نہیں کرنا چاہیے تھا جن پر کیے لیکن ان کی ایک سٹیٹیجی ہوگی سوچا ہوگا کہ یار رین اور شائن کسی طرح بجلی کا مسئلہ حل کرو پھر بعد میں دیکھی جائے گی اگلی باری بھی ہمیں نے آنا ہے سمال لیں گے ہو سکتا ہے میں پھر ہوئی کہہ لوں تو ریویو کی کہیں نہ کہیں ضرورت تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کا جو سیاسی نظام ہے وہ مختلف ہے چین میں پارلیمان اس طرح کی نہیں ہے ویسے ہمارے ہاں بھی ویسے ہونے والی ہے لیکن ابھی دیر لگے چین جیسی صحافت بھی ان کی ہماری طرح نہیں ہے ویسے ہم ان کی راہ پر چل رہے ہیں کافی چل چکے ہیں تو یہ بات کوئٹ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو پبلک نہیں اور ڈپلومیٹکلی ہینڈل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے چلیں اس میں یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بہل اس کو احساب نہ ہو کہ امریکہ تو اوریڈی ناراض ہے اور چین بھی اور ساتھی ہمیں کہا جال ہے ختم کریں چلیں جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا کل آپ سے پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ